مٹی گوندی جاتی ہے گیلی اینٹ یا ٹائل کو خوشک کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے جب یہ خوشک ہو جاتی ہیں تو انہیں پکنے کے لیے روایتی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اس بھٹی میں یہ تین سے چار روز رہتی ہیں چوبیس سے چھتیز گھنٹوں تک مسلسل آگ جلا کر رکھی جاتی ہے روایتی بھٹی کے لیے ایندن بھی روایتی ہوتا ہے جو زیادہ تر کوندر پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوندر کی تپش زیادہ ہوتی ہے بھٹی کے ایک طرف جگہ آرزی طور پر بند کی جاتی ہے اینٹیں اور ٹائلز پک جانے پر اس جگہ کو کھول دیا جاتا ہے اور انہیں ایک طرف تہدر تہ اکٹھا کر کے فروخت ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے